موسیقی ذرا ان کی باتوں پر غور کریے بس اس بات کو سمجھنے کیلئے ان صاحب کی بات سنائی تاکہ بتا دے اسی طرح دیش میں لاکھوں یاتری ائرپورٹ پر ائرلائنز کمپنیوں کی منمانی جھیلنے کو مجبور ہیں ائرلائنز کمپنیاں کس قدر بے لگام ہیں وہ نہ تو سمجھ سے فلائٹ کی دیری کے بارے میں بتاتی ہیں نہ فلائٹ میں ہوتی دیری کے بعد اڑان کا صحیح وقت بتاتی ہیں نہ فلائٹ میں ہوتی دیری کے بدلے یاتریوں کو سہولیت مہیا کراتی ہیں ایسے میں ایک سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ کیا ہوای یاترہ کرنے والے مسافروں کے لیے کوئی قائدہ قانون ہے یا کوئی ادھکار ہے یا نہیں ناغری کڈین منتری جوتری عدیت سندھیا کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا تھا جب انڈیگو فلائٹ میں ایک یاتری نے پائلٹ کو مکہ جڑ دیا کورے کی وجہ سے ویجیبیلٹی کم ہونے پر ابھی یاتریوں کی سرکشہ دیکھی جا رہی ہے یاتریوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے فلائٹ روکی گئی تھی کٹھن سمیہ میں یاتری ساتھ دیں ڈی جی سی اے ایئر لائنز کے یاتریوں کے لیے ایس او پی جاری کرے گی یہ بات صحیح ہے کہ کوہرے کو بس میں کرنا ایئر لائنز کمپنیوں کے بس کی بات نہیں کسی بھی صورت میں قدرت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا مگر ایئر لائنز کمپنیاں ایسے حالات میں یاتریوں کو صحیح جانکاری اور قائدے سے ایس او پی کا پالن تو کر ہی سکتی موسیقی اس کے علاوہ فلائٹ کی دیری کو لے کر نیم کہتا ہے کہ ایئر لائنز کمپنیاں یاتریوں کو بھوجن اور ناشتے کا پربند کر کے دیں گی لیکن دلی اور پھر ممبئی کی تصویریں بتا رہی ہیں کہ کھانا پانی تو چھوڑیے صحیح جانکاری تک نہیں دی جا رہی بیٹھے تھے منیجر وغیرہ تھے اور جو بھی کام کرنے والی ادھکاری ہیں ان سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اپ ڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس اپ ڈیٹ نہیں ملے گا تو کس کے پاس ملے گا اپ ڈیٹ تو ان کے پاس چھوڑی ہے نا اور لگاتار تیسرے دن بھی کوہرے کے چلتے یا تا یاد پر اثر پڑا ہے پھر چاہے وہ ریل یا تا یاد ہو یا ہوای اڑانوں پر اثر ہو اور جاہیر ہے سات بجے کے بعد جو ستیتی ہوئی ہے اس سے زیادہ دکتیں بڑھیں ہیں یعنی سات ساڑھے سات تک جتنے ڈپارچر تھے وہ شیڈیول پر ہو گئے آخر کب تک ائرلائنز والے کوہرے کی آر میں بچتے رہیں گے اور لوگوں کے سبر قائم تحان لیتے رہیں گے موسیقی